بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اسی اگلے لیکچر میں ہمیں جناب شیخ افتخار کارونی صاحب نے بھی اپنی کنسنٹ دی ہے کہ وہ پلیڈنگ پہ لیکچر دیں گے تو اگلا ان کا پلیڈنگ پہ ہوگا تو جیسا کہ آج کا جو ٹاپک ہے ہم نے آپ سب کے اسرار پر لیگل ایفکس کو جنا تھا اور لیگل ایفکس جو ہیں وہ جیسے کہ آپ سب لوگ سمجھتے ہیں اور اچھی طرح جانتے ہیں کہ آج کے نوجوان مکلا اور باقی مکلا وہ جیسے بمبارڈ آف نیگٹیوٹی ان دا سوسائیٹی اور اسی طرح سوشل میڈیا پہ بھی کریٹیسیزم ہے نیگٹیوٹی ہے بہت زیادہ ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس پروفیشن کو اور اس کی ڈگریٹی کو اور اس کو اس کی آنر کو اپ ہولڈ کرنے کے لیے اس ٹاپک پہ آج دوبارہ ایک لیکچر رکھا ہے تاکہ ہم اس پہ کوئی ڈسکس کر سکیں اور وہی آر بلیسٹ ایناف فیملیئر ایناف کہ ہمارے پاس منٹر بھی ہیں پیچر بھی ہیں اور یوت بھی ہے جس میں آپ سب لوگ شامل ہیں کہ جو اپنی لائف میں ایسی فارمیشن کنڈکٹ ہی کرنا چاہتے ہیں جس سے آپ لوگ یہ ثابت کر سکیں کہ ہم اس پروفیشن میں کوئی ڈیفرنس لانا چاہتے ہیں اور کوئی اپنے طریقے سے کوئی یونیک ویز کے طاعت ہم اس کو ڈگریفائیڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس لیے ہم نے اس کو چنا ہے کیونکہ جو کنڈکٹ ہے ایتھکس ہیں ایتھکس کسی بھی پروفیشن کے وہ ایسے رولز ہیں ایسی ریگولیشنز ہیں جو لیگل پروفیشنل کے لیے اتحانداری ضروری ہیں کیونکہ آپ پہلے تو سوسائیٹی سے لوگ پڑے رکھی ہوتے ہیں سوسائیٹی کے پول سے ایڈوکیٹر لوگ آتے ہیں ایڈوکیشن گریجویشن تک ہے ایڈوکیشن کے بعد آپ لوگ اس پروفیشن کی ایڈوکیشن حاصل کرتے ہیں تو ایڈوکیٹر سے بھی بڑھ کے جو لائر ہے اس کے ایتھکس پروفیشنل ایتھکس اس لیے کوڈیفائیڈ کر دیئے گئے ہیں اور اس کا طریقہ کار کیا ہے ہم نے پہلے نہیں تھا لیکن اب ہمارے لیگل پریکٹیشنر بار کاؤنسر روز میں بھی تبدیلی کی گئی وہ پچھلے کئی سالوں میں شروع میں نہیں تھا بعد میں سیونٹی سکس کے روز میں تبدیلی کی گئی کہ اگر کوڈیفائیڈ پروفیشنل لیگل ایتھکس کوئی اپ ہولڈ کرتا ہے تو اس کے بینفٹ ہیں یہ سٹینڈرڈ ہیں اور جو ان کو نگیٹ کرتا ہے اس کے کانسی پوینسز ہیں وہ فیس بھی اسی نے کرنا ہے اگر وہ نہیں کرتا تو اس کو فیس بھی اسی نے کرنا ہے تو لائر کے بارے میں جو کمیونٹی کے بارے میں ایک رائے ہے کہ اپ ہولڈ دی لاغ اپ ہولڈ دی لاغ جو ہمارے چل رہے ہیں ان کو تو پلیس ریسپیکٹ فار دی لیگل پروفیشنل لیگل پروسس کہ ہم نے ہی اس کو نگیٹھائی کرتا ہے تو اس لیے اس کے کئی ایک طریقہ کار جو ہیں وہ آپ ڈسکس کریں گے کہ اس میں ایک وکیل کی نیوٹیز کیا کیا ہے اس کی رسپوسیبیلٹیز کیا کیا ہے جیسے کانسٹیشن میں ہے کہ سیکشن ٹین اے ہے اور ٹین اے میں یہ ہولڈ کیا گیا ہے کہ کسی بھی شخص کو ارسٹ نہیں کیا جائے گا جب تک اس کی ارسٹی گراؤن نہ بتائی جائے اور اس کو لیگلی ڈیفینڈ اپنے آپ کرنے کا رائٹن لیا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ کسی شخص کو لیگلی ڈیفینڈ کرنا یہ وکیل کا پریولیج ہے اور جب پریولیج ایک ہے تو اس کے ساتھ اس کی عمیریشنز بھی ہیں ڈیوٹیز بھی ہیں اور وہ ڈیوٹیز کیا کیا ہیں ڈیوٹیز کو انہوں نے بہت سارے ایسوں میں تقسیم کیا ہے نمبر ایک ڈیوٹی ٹو کلائنٹ ہے نمبر دو ڈیوٹی ٹو اپننٹ لائر ہے نمبر تین ڈیوٹی ٹو کوٹ ہے نمبر چار ڈیوٹی ٹو سٹیٹ سوسائٹی بھی ہے کہ یہ ساری ہماری ڈیوٹیز ہیں ہم نے ان کو ادا کیسے کرنا ہے تو اس کے لیے جو نیگل ایتھکس ہیں یہ ایتھکس وہی یہی ہیں کہ how to interact with one another what is right and what is wrong تو یہ سارے ایتھکس جو ہیں ان کا ایک طریقہ کار ہے کہ ایک چیز آپ کے لیے بہتر ہے سوسائٹی کے لیے بہتر ہے ایک چیز آپ کے لیے بھی غلط ہے سوسائٹی کے لیے بھی غلط ہے اور اسی طرح یہ سائنس بن چکی ہے کہ بیہیوئیئر ایک سائنس ہے اب ہم اس کے مطابق نہیں چلیں گے تو اس کے کنسیکونسز بڑے بھیانک ہوں گے اب یہی صورت حال ہمارے سامنے ہے کہ آیا ایک آپ اپنے اپنیٹ کانسل کے ساتھ جو آپ کا کلیگ ہے فرق کرلیں کیس کر رہے ہیں تو وہاں آپ شاؤٹ کرتے ہیں آپ نہیں کرتے کوئی وقیم بھی کرتا ہے ہارش رگلیہ استعمال کرتا ہے انٹیمیڈیٹ کرتا ہے ہیرس کرتا ہے تو محول کیا ہوگا محول وہاں پہ خراب ہو جائے گا اب جب محول خراب ہوگا تو وہ دیریکٹلی ایڈنسیشن آف جسٹس پہ انفلنس کرے گا فرق کرلیں کہ پانی میں آپ ایک پتھر پھینکتے ہیں تو ارتعاش پیدا ہوتا ہے تو اس کے ارتعاش یا کھراؤ میں فرق ہے کہ آپ کھراؤ ہوگا تو آپ کو کوئی نگٹس نظر آئیں گے ادروائید کچھ بھی نہیں نظر آئے گا اینگر میں ہاؤسٹیلیٹی میں ہارشنیس میں نہ تو انصاف ہو سکے گا نہ کوئی اپنے آپ کے کوئنٹ آف بیو کو پھر کر سکے گا نہ آپ کسی کو کنونس کر سکیں گے اور کنونس کرنے کے لیے دو تین چیزیں ضروری ہیں مجھے جیسے یہ اپنے بھائی پاتوانا صاحب انہوں نے بتایا کہ یہ سیلف دیویلپمنٹ پر کچھ کوئی سٹڈی کرتے ہیں تو یہ سب کو کرنی چاہیے یہ اتنی اہم چیزیں ہیں کہ اپنے آپ کو ایمبروب کرنے کے لیے رویہ ایمبروب کرنے کے لیے یہ آپ ہم سب ساری زندگی سیکھتے ہیں اور یہ سیکھنی چاہیے اگر فرد کر لیں کسی چیز کو آپ وہاں پہ ہوسٹائیل معال کو کر دیتے ہیں تو اس کا نیگٹیب ایفیکٹ آپ پہ بھی پڑے گا آپ کے کلائنٹ پہ بھی پڑے گا کورٹ پہ بھی پڑے گا سوسائٹی پہ بھی پڑے گا اور اس سے بڑھ کے یہ ہوگا کہ اس پروفیشن کی ڈگریٹی کو مینٹین رکھنے کی ذمہ داری کی مقلا پہ ہے اس پروفیشن کو آنریبل کرنے کی ذمہ داری کی مقلا پہ ہے چونکہ ہم کریم آپ سوسائٹی ہیں اب یہ کیا بہتر ہے کیا بہتر نہیں ہے یہ کیسے انٹریکٹ کرتے ہیں اس کے کریکٹرسٹک کیا ہے مییویئر کیا ہے یہ ساری چیزیں پروفیشنل کنڈکٹ میں شامل ہیں اب بنیادی چیزیں کیا ہیں تو فرد کر لیں آپ کے پاس پہلے ایک کلائنٹ آتا ہے اور ہم اس کو ڈیل کیسے کریں یہ کوڈ آف کنڈکٹ جو ہمارا ہے اس میں لکھا ہے کہ کلائنٹ کے ساتھ کیسے ڈیل کریں گے یہ میں وہ اسی حصے پہ پہلے بلکہ آتا ہوں کہ اس میں آپ کلائنٹ کے ساتھ سب سے پہلے آئے گا تو اس کا آپ کیس سمجھیں گے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ ٹو ورڈ کلائنٹ آپ کو ریسپیکٹ فل ہونا چاہیے اس کی بات کام اور پور بیہیویے سے سننی چاہیے اور اس کے ساتھ رییکٹ نہیں کرنا چاہیے پہلے پورا کیس سمجھنا چاہیے یہ بیسک ہے اور سمجھتے ہوئے اگر آپ سمجھتے ہیں سیکنڈ یہ ہے کہ وہ آپ سے ایڈوائیس دیتا ہے کہ یہ دیوٹی ٹو کلائنٹ ہے کہ ایڈوائیس کیسی دینی چاہیے اگر ایک اچھا وقیر اس کی فریولس لٹیگیشن ہے اور وہ صرف اور فریولس لٹیگیشن انوائٹ کر رہا ہے کسی کو اپنی ایگو کو تسکین دینے کے لیے اور اس کا کیس نہیں بنتا تو دیوٹی ٹو لائر ہے چونکہ وہ پروفیشنل ہے اس میں سکل ہے ڈگری فائی اس کا پروفیشن ہے وہ اس کو سمجھائے کہ آپ کا کیس نہیں بنتا اگر ایک وقیر کسی کو یہ کہہ دے گا آپ کا کیس نہیں بنتا تو وہ جب سپریم کورٹ تک بھی غلط لٹیگیشن لے کے لیائے گا تو آ کے کہے گا سب سے اچھا وقیر وہ تھا جس نے مجھے اس کا پترائی دیتی یا اس کا کیس ون ہونے والا ہے اگر وہ رائے درست دیتا ہے یہ ہماری ڈیوٹی ہے تو پھر بھی وہ آپ کو یاد رکھے گا اس لیے کہ آپ کی پروفیشنل سکیل بہتر تھی آپ کی انیلیٹیکل سکیل بہتر تھی آپ کو کسی معاملے کو مکمل طور پر دیکھنے کی سکیل بہتر تھی اور آپ کا آؤٹکم جو دینے کا ترکہ کال تھا وہ بہتر تھا اگر یہ ساری چیزیں کریں گے تو کلائنٹ آپ سے مطمئن جائے گا اور کلائنٹ بھی اسی طرح کہ اگر ہمارا رسطائر رویہ دیں گے ہم اس کے ساتھ فرینلی ہیں تو کلائنٹ آپ کی سب سے بڑی کلائنٹ ہے سب سے بڑی شورت ہے ایک سیٹسپائیڈ کلائنٹ دس اور لوگوں کو بتائے گا کہ فلان وکیل کے صاحب کے پاس جائیں اس کا رویہ بہتر ہے وہ لا بہتر جانتا ہے وہ فیکس بہتر جانتا ہے وہ تیاری بہتر کرتا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کی وکالت کو زیادہ زیادہ مائلیج دیں گے اور آپ کی پریکٹس زیادہ بہتر ہو اب جہاں تک آپ سب پڑھ کے ہم بھی پڑھ کے سب آئے ہیں کہ پروفیشنل ڈگری لینے کے بعد جب تک ایک سوئیمر سوئیم نہیں کرتا اتھلیٹ فیلڈ میں جا کے آپ نے پریکٹس نہیں کرتا ڈاکٹر جب جتنا بھی پڑھ کے آ جائے پریکٹس نہیں کرتا اسی طرح وکیل بھی جب تک کوٹ میں نہیں جاتا تو یہ تھیوری جتنی بھی ہے وہ آپ کے لیے اس لیول کی ہیلس فل نہیں ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے تو کلائنٹ کو آپ نے ڈلی کرنا ہے آپ اسی کلائنٹ کو ہی لے کے چلتے ہیں آپ نے فیس دیکھ کرنی ہے یہ ایکٹ میں نہیں کلکھا ہوا ہے کریز انہیں بل فیس لے سکتا اور وکیل یہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ منصور کیا ہے تو اس لیے اس کا اتنا بڑا سٹیٹس ہے اتنا بڑا رتبہ ہے کہ یہ اس ٹرسٹ وردی ہے اور اس پہ ٹرسٹ ہونا چاہیے ٹرسٹ وردی ہے اور اتنا ٹرسٹ وردی ہے کہ وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا غلط ایڈوائس نہیں کر سکتا مسکڈک نہیں کر سکتا وہ کسی کو ڈسیٹ نہیں کر سکتا وہ کسی کو چیٹ نہیں کر سکتا یہ اتنا بڑا پروفیشن ہے جس لیے اس کو سوسائٹی میں سب سے اوپر رکھا گیا ہے اب آپ اگر دیکھیں ورڈ کے باقی دوسرے ممالک کو آپ ایکزامن کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ سب پروفیشن کتاب پر یہ لیگل پروفیشن وہ یہی وجہ ہے اس کے لیے تیر چار چیزیں ہم ابزرگ کرتے ہیں پسٹہ پار سچز رینڈر پار ریکوائر کیس کہ اس کی ٹائم پتنا لگے گا آپ اس کو ایکسیس کرتے ہیں کہ ایک کیس کے لیے آپ کو کتنا ٹائم چاہیے سیکنڈ اس میں انوالو کیا ہے ورڈ نوولٹی اور لیکل پروزیشن انوالو کیس کہ اس کے لیے آپ کی ریسرچ کی تھی یہ سیکنڈ کنسیڈیشن ہوگی تھرڈ کنسیڈیشن یہ ہوگی کہ آپ کی سٹینڈیش آپ بار کتنی ہے کہ کتنی سینئر آپ وقیل ہیں اگر کوئی سینئر وقیل ہے تو لا مالا ترکہ اس کی جو سکل ہے وہ ایک کسی بھی جونئر وقیل سے بہت زیادہ ہوگی چونکہ کبھی وہ جونئر رہا ہے اب سینئر ہونے کی وجہ سے کسی نے ایک آزار کیس کر لیے ہوں گے اسی ایریا پریکٹس پر کسی نے پچاس کر لیے ہوں گے تو پچاس اور آزار والے بھی فرق ہو تو وہ بھی اور اس کے بعد آپ اس پرابیبیلٹی کو دیکھیں گے کہ اس کیس کے لینے سے میں کتنے اور کیسز کو ٹائم نہیں دے سکتے کہ آپ دے سکوں گا تو یہ ساری چیزیں کنسیڈر کرتے ہوئے آپ ریزنیبل فیس کی چارج کر سکتے اس کے علاوہ کوئی ٹرائٹ ایریا نہیں تو آپ فیس چارج کرنے کے بعد آپ کی کیا دیوٹی ہے دیوٹی کیو دا کلائنٹ کہ آپ کو کھوٹ کمپاؤنڈ منٹاریٹی ہونا چاہیے آپ کو ہیل پر ڈیٹ نہیں لینی چاہیے آپ کو کیس میں پیش ہونے سے پہلے پرپیئر ہونا چاہیے اور پہلی پکار کا وکیل کو باننا چاہیے یہ ہمارے لیگل اینڈ بار کمسل جو پریکشنر ایکٹ ہے اس کی سیکشنز ہے یہ جو پرابر دیگ رہی ہیں وہ میں آپ سے شیئر کرتا جاؤں چونکہ یہ ایسی بات نہیں ہے یہ کہنا نا پروفیشنل کنڈکٹرن ایٹیکیٹس ہے کنڈکٹ ویڈ ریگار ٹو دی کلائنٹ جو ہے وہ یہ سیکشن دیل کرتا ہے ون فارٹی فائیٹ سے دیکھے ون فٹی ایٹ تک کہ یہ سارے جو کینن اپ لیگل پروفیشنز ہے اور ہماری ڈیوٹیز جو ہے جو کلائنٹ کے لیے وہ بھی ہیں اور ورڈ میں ایک رول چلتا ہے کیا برول اسے کہتے ہیں کیا برول یہ ہے کہ اگر کسی بھی ٹیکسی میں پیسنجر کو بٹھانے کی جگہ ہے تو وہ ریفیوز نہیں کر سکتا بٹھانے کیا اگر لائر کی ڈیری اس کو پرمٹ کرتی ہے کہ میں اس کیس کو اچھے طریقے سے بھی بھی کروں گا کلائنٹ کو بھی ٹائم دے لگا اور تیاری بھی اچھی کروں گا اور میں کورٹ کی ہیرن پر بھی پیش ہو سکتا ہوں لا میں یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو ڈیٹس لیں یا کوئی اور وجہ ہو چونکہ اب ہم ایتھکس کو سٹڈی کر رہے ہیں تو اس کے مطابق یہ ہے کہ تب اس کو بک کرنا چاہیے یا ادرائیس کیس بک کی نہیں کرنا چاہیے یہ تو سینئر کے لیے ہے جوڑیر کے لیے تو جتنے کیس آئیں وہ آپ سب لوگ کرنے جیٹے کہیں ہاں کی سمتے کیس پر رہ سکتے ہیں کیس پر رہ سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد اور کیا ہے یہ آپ کا جو ابلیگیشن ہے پریویلیج تو آگئے یہ اور ابلیگیشن بھی ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک کلائنٹ آتا ہے اور کلائنٹ آپ کے ساتھ کوئی کمیونکیشن کرتا ہے جو پریویلیج آپ کے اور ابلیگیشن میں شامل ہے اور وہ آپ کے ساتھ کوئی ایسی شیئر کرتا ہے تو آپ اس کو کنفیڈنشل رکھیں گے آپ سے نہ کوئی پوچھ سکتا ہے نہ آپ باؤنڈ ہیں نہ بعد میں ہی اپیلی یہ پریویلیج کو آپ کبھی بھی کسی بھی طرح مسترس میں فال کرا سکتے تو وہ آپ کی یہ رسپانسیبیلیٹی ہے کہ اس کو بھی آپ کنفیڈنشل رکھیں گے اور اسی طرح اگر کسی نے لاؤ سوٹ کریملل پروسیڈن اپیرن کسی میں بھی آپ بطور کنسل انگیز ہیں تو یہ بھی ذمہ داری ہے کہ کیس کے ختم ہونے تقریص آپ نے یہ دیئے ہے آپ اپنے آپ کو اس سے علایدہ نہیں کر سکتے تا وقتے کہ یا تو آپ کا جو اس کے ساتھ اٹورنی اور کلائنٹ کا جو کنٹریکٹ ہے وہ خود وہ آپ سے ٹرمنیٹ کر گئے یا کوئی ایسی ریزن آجائے جس جو ریزنیبل بات ہو جس سے آپ اپنے آپ کو علایدہ کریں ادر وقت علایدہ بھی نہیں کر سکتے اور پھر کیس کے ختم ہونے کے بعد بھی آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اس کی جو کنفیڈنشل باتیں تھی وہ کسی اور سے شیئر کریں تو یہ ایسی ڈیوٹیز ہیں اور پھر اس طرح ہوتا کیا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان ساری چیزوں کو جو انہوں نے کوڈیفائی کر دیا ہے ہم افزرگ کریں تو کوئی ایسا کلائنٹ نہیں ہے جو آپ کی تاریخ نہ کرے آپ کے بارے میں اچھی رائے قیم نہ کرے اور پھر فردر اگر کوئی اس کی کسی بھی لیٹیگیشن میں اگر میروال ہوتا ہے تو وہ اسی کانسل کے پاس جائے گا دیکھیں کلائنٹ آج بھی لوگوں کے پاس مستقل ہیں وہ ریزن یہ ہے کہ ان میں اتنی کیپیبلیٹیز ہیں ان میں اتنی سلاحیتیں ہیں کہ انہوں نے کلائنٹ کو مطمئن کیا اور اگر آپ کا کلائنٹ مطمئن جاتا ہے کیس آپ روز کر جاتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقیر نے کچھ نہیں روز دیا وقیر نے سب کچھ حاصل کر دیا اب اس کے بعد ہے کیا کلائنٹ کے لیے وہ کلائنٹ کے ساتھ ساتھ ہی یہ دوسری ڈیوٹی ہے آپ کی ذمہ داری ہے تو نو در فیکٹ کہ فیکٹس کی پرپیشن کے لیے یہ ہماری جو لوگر کورٹس ہیں سب میں فیکٹ خائنگے ہیں لاکہ اس لیبل کے اپریسیشن نہیں ہوتی جو جتنی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں ہوتی ہے تو نو در فیکٹس اور فیکٹس جاننے کے لیے یہ ایک بڑی اچھی کتاب لکھی ہے ایس ایم زخر صاحب نے بھی یہ کمپیٹنٹ لائر تو وہ تین چیزیں وقیر کے لیے سیجسٹ کرتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ ہوئی ہیں فرسٹ اپ آن نو در فیکٹس اور فیکٹس کے لیے ایک دفعہ نہیں پڑھنے سے فیکٹس آتے دو دفعہ بھی نہیں آتے یہ آپ کو 5P کا پروفینجر ہے کہ پانچ دفعہ آپ کو پڑھنے چاہیے تو آپ کی فیکٹس پر اپروچ ہو جائے اور جو وقیل فیکٹس سب سے بہتر جانتا ہوگا جو سب سے پہلے زیادہ پڑھ لے گا چاہے وہ یونئر ہوگا چاہے سینئر ہوگا وہ سینئر سے بھی فیکٹس کے معاملے میں آگے نہیں کل سکتا ہے کوئی بات بھی آپ سے کوئی ڈیٹ ہے کوئی ٹائم ہے کوئی پلیس ہے کوئی رول ہے کسی بھی چیز کو کوئی پوچھے گا یہ عدالت میں آپ بتائیں گے تو فیکٹس کسی کی اس پر ماسٹری حاصل کرنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری پرپریشن ہے اب اس کے بعد دوسرا کیا ہے دوسرا ہوئی یہی کہتے ہیں کہ نو دلہ آپ فیکٹس آپ کو جاتے جانتے ہیں تو آپ کو لا کا بھی پتہ ہونا چاہیے ان فیکٹس کے ریلیٹر کون سا لا ہے جو آپ کو سپورٹ کرتا ہے کون سی اتھارٹی ہے اور وہ بالکل نہیں فیکٹس پہ ہے تو آپ اس کو لا کی ریسرچ نوبلیٹی اور جو پریکوزیشن ہے لا کی اس کو آپ سرچ کر کے جائیں گے اگر وہ آپ کی بہتر ہوگی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر سینئر جونئر کا فرق نہیں رہے گا اس کی ریزن یہ ہوگا کہ آپ نے دو ڈیوٹیز اپنے کلائنٹ کے لیے سب سے بہتر دے اب تیسری کلائنٹ کی خاطر ہے آپ کی اپنی خاطر بھی پروفیشن کی خاطر بھی وہ کہتے ہیں نو د جیج کہ ہر جیج کی اپنی ایک سائٹی ہوتی ہے جیسے آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں جو بات سن رہے ہیں اس کے لیے ہر ایک کا اینگل بھی ڈیفرنٹ ہے ہر ایک کو اس کو فلٹر کرنے کا طریقہ بھی ڈیفرنٹ ہے ہر ایک کا ریفرنس آب مائنڈ بھی ڈیفرنٹ ہے اور ہر ایک کا قانون کو سیچوں کو دیٹ کے اس کی انٹرپٹیشن کرنے کا بھی لیگل اکیومن دوسرے سے مختلف ہے تو جب مختلف ہے تو آپ دوسرے کو بھی ہومنس ہیومنس سمجھتے ہوئے دیکھیں کہ اس کا بھی مختلف ہوگا تو یہ عام پریکٹس ہی ہے کہ سینئرز کو ابزرگ کرنے کے ساتھ ساتھ بہت سارے مقلاع جائے سہبان کو بھی ابزرگ کرتے ہیں ان کی کوٹ میں جا کے بیٹھتے ہیں کہ کیسے ہیں مثلا یہ ایس ایم زفر صاحب نے اپنی ایک کتاب میں لکھا تھا کہ ایک کمپنی کا کیس تھا تو وہاں پہ اس فرم کے جو منی کے میٹر تھے ان کو جو ڈیل کر رہے تھے اس جیج صاحب کے بابا کو ان کی یہ رائے تھی تو وہ زیادہ مذہبی ہیں اور وہ اس قسم کے کیسز میں ان کی رائے اپنی ایک ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ کانسل جو تھے انہوں نے یہاں نہیں امریکہ یہ یوکے میں ایک جیج کا پورا بائیو گیٹا لے کے رکھتے ہیں کہ اس کا ریلیجس سوشل سٹیٹس اور یہ باقی سارے سٹیٹس اس کے کیا ہے اس کا فیملی بیک گرونڈ کیا ہے یہاں تک لوگ دیکھ کرتے ہیں لیکن پاکستان میں ایسی بات نہیں ہے یہ یوکے یو ایسے کی ہے تو انہوں کی انہوں نے مثال دی کہ جب وہ ان کی فرم ان کو وہاں پر ڈیفیٹ کرنے کے لیے گئی تو انہوں نے آرگومنٹ بھی یہاں سے شروع دیا کہ جناب ہماری فرم کے جو ڈیریکٹر ہیں یہ بہت بڑے فلم اف تھرابسٹ ہیں یہ بہت بڑے گارڈ کو اووے کرتے ہیں اور یہ ایسے کاموں میں جو غربہ کی انداد ہے ان میں یہ بہت زیادہ ملوث ہیں تو یہ اس میں بہت کرتے ہیں یہ تو انہوں نے پوچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک کمپنی کیسے کر سکتی ہے تو انہوں نے اس کو ڈیفینڈ کرنے کے بجائے انہوں نے یہ بتایا کہ ہمارے جو ڈیریکٹرز ہیں یہ ڈیریکٹرز پرسنل ہی اتنے لوگار میں برشپ کرتے ہیں اس لیے ہم یہ بات یہاں سے شروع کر رہے ہیں تو ایک حالات جو تھے ایک جج کے ذہن میں جو تھے فرم کے باہر میں تو انہوں نے میٹیگیٹ کر دیئے کہ حالات ایسے پیدا کیے کہ ان کی جو ایک رہے تھی وہ نیڈیٹیو نہیں ہی آپ یوں سمجھیں کہ آپ نے کلائنٹ کی خاطر جج کو بھی ہینڈل کرنا ہے جج کی سائیکی کو ہینڈل کرنا ہے جج کے نیڈیٹیو رویہ کو بھی ہینڈل کرنا ہے چونکہ الٹی میٹلی جو آپ کی ذمہ داری ہے تو واسد ایڈریسٹ آف دا کلائنٹ کہ آپ نے کیس جیتنے اور کیس جیتنے کے لیے ہاں یہ پروفیشنل مسکنڈاکٹر ہے انفلنس نہیں کر سکتے انٹیمنیٹ نہیں کر سکتے حیرس نہیں کر سکتے اور کنٹیمٹ نہیں کر سکتے یہ نہیں کر سکتے لیکن یہ باقی سارے جو بہترین رویہ ہیں جو پروفیشنل ایتکس ہیں بہترین وہ سارے آپ میں تب ہی آ سکتے ہیں جب اس کی آپ پریکٹس کریں اب یہ تو کلائنٹ کی بابت ہے آپ آگے ڈیوٹی ٹو اپورٹن کاؤنسل ہے کہ وہ پہلے بھی کچھ تھوڑا سے شیئر کیا وہ بھی کینن اپ پروفیشنل ایتکس میں انہوں نے ایڈ کی ہیں وہ کنڈکٹ بید ریگارٹو دی ادھر کاؤنسل جو ہے وہ سب سے پہلے ذیمہ داری یہ ہے تو آپ بھول آل در ٹائم ڈگنٹی اپ پروفیشنل پہلے تو اس پروفیشنل کی ڈگنٹی آپ بھول کرنی صرف آپ کی ذیمہ داری ہے اس کی لیتر یہ ہے کہ اب جو حالات بن چکے ہیں جیسے حالات و واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں تو ہم اس چیز سے بھی قطن غافل لیں گے کہ وکیل کو لون کوئی نہیں دیتا وکلا کے ساتھ ڈگنٹی کوئی نہیں کرتا گھر رینٹ پہ کوئی نہیں دیتا وہ ریدر یہ ہے کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اس پروفیشنل کے ساتھ اس پروفیشنل میں آتے ہیں اور جن کے اپنے اور پروفیشنل ہوتے ہیں لیکن ان کو انڈویجنلی سوسائیٹی ڈینل نہیں کرتے ہیں سوسائیٹی پھر اوور آل پرسپشن کریئٹ کر دیتی ہے اور اس اوور آل پرسپشن کی وجہ سے اتنے اچھے وقیل اتنے اچھے لائے جن کو ہم دن رات فالو کرتے ہیں جن کی ہم پہلوی کرتے ہیں جن کی ایٹیجوڈ کو فالو کرتے ہیں تو وہ ان کی فریولیس اپیگیشن کی وجہ سے ان کے اپنے اردگرد سوسائیٹی میں رویے کی وجہ سے وہ جو میجرڈی ہماری اچھے وقلاتی ہے وہ بھی سفر کرتی ہے اس ریپوٹیشن سے تو اس لیے یہ انہوں نے پروفیشن اپ کینال اپ پروفیشنل ایٹیکیٹس کنڈکٹ میں رکھ دیا ہے پر جہاں بار کانسل نے کہ ڈیگنیٹی آف دس پروفیشن جو اپ ہورڈ کر دیئے یہ بھی وقیل کی ذمہ رہی ہے تو ڈیگنیٹی کیسے اپ ہورڈ ہوگی کہ اگر ہم کورٹ میں کھڑے ہمارے مقابلے مدر مقابل کوئی ایسا جونئر وقیل ہے کہیں نہ کہیں کہیں ایسے حیث کرتا ہے انٹیمنیٹ کرتا ہے تو یہ اس پروفیشنل کی ڈیگنیٹی کے خلاف ہوگا پھر دوسرے وقیل کی کیا ذمہ داری ہے کہ وہ وہاں پہ اس کو اگنیٹ نہ کریں اس کو آگ نہ لگائیں وہاں اس کو معور کو کلمٹائز کریں میوٹرلائز کریں اور پھر اس معور کو اسی راستے پہ لے ہے جو ہماری ڈیگنیٹی ڈیمانڈ کرتی ہے پھر سیکنڈ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری پریکٹس میں ٹونٹی سکس یئر یا ٹونٹی فائل یئر میں میں یہ اپنی بڑی بات نہیں کرتا میں نے کسی وقیل کسی قید کر لی یہ پروفیشن ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اپنے اپنے کینسل کانسل کو لور نہ کریں اپنے کسی وقیل بھائی کو لور نہ کریں کہ یہ تو یا اس کو تو آتا جاتا بھی کچھ نہیں یہ تو پروفیشن میں نیا ہے تو اس کو اگر ہم کریں گے تو ہم پرموڈ کریں گے کہ ہم اس پروفیشن کو لور کر رہے ہیں ہم انڈگنیٹیفائی کر رہے ہیں تو ہماری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ لائر اچھا کیس کرے لائر برا کیس کرے بہتری طریقے سے تیاری کر کے جائے فیکس پہ لا پہ سارا کچھ کر کے جائے اور پھر سارا کچھ کرنے کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب وقیل ہی کسی کے لیے لائر کسی کی کمپلینٹ کر دے گا کہ یہ چار بھائی بیٹھے ہیں کیونکہ ہم سوسائیٹی میں یہ بات بہت زیادہ ہے اور ہم اسی سوسائیٹی کے پول سے آئے ہیں سوسائیٹی میں یہ ہے کہ سارا دن اگر لوگ بیٹھتے ہیں جو پڑھے رکھے نہیں ہیں تو وہ پڑھے رکھے کسی کیاٹ کرتے ہیں اس کے بعد پھر گریجویشن کر کے ہم پڑھے رکھے بنتے ہیں تو پڑھے رکھے لوگ بھی کرتے ہیں لیکن ہمارا پروفیشن دیمان کرتا ہے کہ ہم کمپلینٹ نہ کرتے ہیں ہم کسی وکیل کو لور نہ کریں ہم بلکہ اس کو جتنا بوسٹ کر سکتے ہیں وہ آپ خود بوسٹ ہوں گے اس کی نیدر یہ ہے کہ اس سے یہ پروفیشن دیمانٹی اپورڈ ہوگی ہے لائر کے بارے میں کنسپٹ ختم ہو جائے گا ریوو ہو جائے گا یہ سیکشن فارٹی وان تھارٹی فور ہے اس کے بارے میں اور یہ وان تھارٹی فور سے لیٹر یہ سیکشن ہیں اسی بابت وان فارٹی فائیف تک کہ یہ ہماری جو ڈیوٹی ہے اپنے اپوننٹ کاؤنسل کے ساتھ پھر اگر کسی لائر کو دوسرے لائر کے ساتھ یہ کسی پروزیشن کو نوولٹی آف لا کو لیگل پروزیشن کو سمجھنے کے لیے ضرورت کرتی ہے تو اس کو اس کی اینٹ کرنی جائے گی کوٹ میں نے کوٹ دبائے کوئی اگر ہم سے یا آپ سے کسی بات کو پوچھتا ہے تو یہ اس سے بڑائی نہیں ہوتی وہ ہمارے کوئی جونئر نہیں ہوتے یہ قلم ایک سمندر ہے یہ ہمارے دمہ داری ہے ہم ہر ایک تک پہنچائیں اور ہر ایک کو اس کی سمجھ بوچ کے دعوے کو اس کو سمجھائیں اس کی کلریٹی تو اس کو دیں اور جو یہ ریلیوٹ لاؤز ہیں یہ میں فر کر لیں ایک کسی رینٹ اپ پریمسز پر مجھے ایک اتھارٹی آتی ہے تو یہ عام لا ہے کسی اور کوئی مرڈر پر آتی ہوگی تو میرا اس سے پوچھنے میں بھی کوئی کمی نہیں آتی اور اس کو بتانے میں بھی یہ کوئی بڑا یا چھوٹا نہیں ہو جاتا یہ زندگی ساری سیکھنا ہے یہ پچاس سال بھی آپ اگر وقالت کر لیں تو یہ سمندر ہے یہ ساری زندگی ایک دوسرے سے سیکھنا ہے اور اس میں بتانے میں میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ماحول پیدا کرنا چاہیے جس میں ہم ایک دوسرے کو بتانے میں فخر محسوس کریں اور دوسرا اپنے آپ کو لوور نہ محسوس کریں اسے ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ بھی ڈیوٹی تودہ کانسل تودہ کانسل ہے اپنے ایڈوکیٹس بریدر کے لیے ہے یہ ہے تو یہ کچھ ڈیوٹیز ایڈوکیٹس کے علاوہ باقی ڈیوٹیز جو ہیں وہ ڈیوٹی ٹو سوسائٹی ہے مثلا ڈیوٹی ٹو پورٹ تو بعد میں میں جناب سے شیئر کروں گا فبلک ایڈ جنرل ہے فبلک ایڈ جنرل بھی 168 میں انہوں نے کہ یہ ہولڈ کیا ہے کہ جو ایڈوکیٹ ہے وہ کوئی کیس پراسیکیٹ کرے گا ڈیفینڈ کرے گا یا جیسا بھی کرے گا پہلے بات تو یہ ہے کہ کسی آپ کو یہ پتہ بھی ہو کہ یہ کیس کے حالات کیا ہیں اس کے باب کانسلٹیوشن اگر آئیٹ ہے کسی بھی ہوتی اس کا کہ وہ اگر گلتی بھی ہے تو یہ رکیل کا آئیٹ نہیں ہے کہ اس کو گلتی یا انہوں سین بنانے کے لیے آپ بھی رائے کرے آپ نے اس کا کیس پیش کرنا ہے اور اس کو کانسلٹیوشن نے گرانٹی دی ہے سیکشن ٹین کانسلٹیوشن نے اس کو گرانٹی دی ہے کہ آپ اس کو ڈیفینڈ کریں اور جب آپ نے یہ پروفیشن اڈاپٹ کر لیا تو آپ کی ذمہ داری بھی ہے آپ بریف لیں بشرتے کے آپ کی ڈیری آپ کو پرمیٹ کرتی ہے آپ کی پروفیشن کی جو صورتیال ہے وہ آپ کو پرمیٹ کرتی ہے تو آپ ریفیوز نہیں کر سکتے اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ ایسے حالات و باقیات میں کسی کو فریولیس اور لیٹیگیشن جو کریمنل ہے یا سیول ہے فریولیس کے لیے آپ کسی کو نہ اکسا فریولیس کے لیے کسی کو راستے نہ بتائیں فریولیس کے لیے کسی کو تیار نہ کریں اور اس کے کانسکونسز نہ بتائیں یہ کنڈکٹ ریگار تو پبلک جنرلی ہے تاکہ اس کی بیہائنڈ کیا ہے وہی سیکشن ٹین کانسکونس ہے کہ to defend protect and preserve the constitution کے ساتھ ساتھ ہے اس کی دیگریٹی کو ہم نے پردر کرنا ہے اور دیگریٹی کیسے ہوگی کہ آپ کی سوسائٹی جو ہے وہ آپ کو ہر تینگ آپ ideal لوگ ہیں یہ آپ کو بتاو آپ جہاں رہتے ہیں کسی ایک وکیل کو پوچھ لیں کسی ملے میں اور کسی کو نہیں جانتا ہوگا وکیل کو ہر کوئی جانتا ہوگا اس کی لیزن یہ اور ہے کیونکہ لوگ آپ سے توقع رکھتے ہیں state functionary جو بار بیرک ایکٹ کرتے ہیں پوری سٹارچر کرتی ہے واقعی جو rules جترے بھی چل رہے ہیں جہاں ریڈ ٹیٹیزم ہے جہاں آپ ورک ایسی ہے وہ law کو وائلیٹ کرتی ہے rules کو وائلیٹ کرتی ہے لوگوں کے ساتھ گرا سمیل کرتی ہے تو لوگ آپ شیلٹر سمجھتے ہیں آپ لوگوں کو اپنا مسیح سمجھتے ہیں آپ ان کو ریسیکیو کرتے ہیں آپ لوگوں کی پرابلم جتنی بھی ہوتی ہیں ان سب کو اچھے طریقے سے ایڈریس کرتے ہیں تو سوسائیٹی میں بھی آپ کا جو ایمیج ہے وہ سب سے ہو جو ہونا چاہیے تو آپ وہاں بھی چاہیے اور آپ کو قانون کے مطابق اس کو آخری حق پہنچانا چاہیے وقیل میں کوئی ٹیلز کے لینا چاہیے جب کوئی بریف لے جب آپ کسی بھی مقدمہ کا بریف لے لیتے ہیں تو سوسائیٹی میں یہی ہوتا ہے کہ یہ وقیل تو کبھی بینٹ ہو ہی نہیں سکتا اس کا ریسکیو آپ کرتے ہیں ان کے نامینیشن پیپر سے لے کر ان کی ایکشن ٹرگونل کی پیٹیشن تک وقیل آئی ان کی پیری کرتے ہیں یہ کلائنٹ ہیں سب آپ کے کلائنٹ ہیں اگر یہ ہاں مثال کے طور پر کہہ سکتے ہیں کہ اس ملک چیف جسٹس کو بھی وقیل کی ضرورت کھڑی ہیں آپ ہی ہیں سب سوسائٹی میں سارے اس پورے سٹرکچر کو مینٹین کرنے کے لیے آپ نے اس کو اپورڈ کرنا ہے فارد سیک آگومنٹ میں ایک بات کرتا ہوں کہ یہ ایک پرنسپل ہے کہ کسی کو لاکہ نہیں پتہ تھا اگر آپ میں سے کسی کو یہ نہیں پتہ کہ ملکی کمان ان پہ امد رامہ ضروری ہے تو پھر لایر یہ سب سے زیادہ پریولیسٹ اور سب سے زیادہ دگنیفائیڈ پروفیشن ہے اور سب لوگوں کو ایک چھوٹے سے لے کے بڑے تب سب کو آپ کی ضرورت ہے اور جب آپ کی ضرورت پڑتی ہے تو اس وقت دیکھا یہ جاتا ہے کہ آپ کنڈکٹ ایٹیجوڈ کتنا ہے اب یہی سوسائیٹی کے ساتھ ہی آپ کا کنڈکٹ یا ایٹیجوڈ ہے یہ کہتے ہیں کہ ایکزیلنس اور ورک ایٹیجوڈ یہ لایر کی ایٹیجوڈ ہے یہ کوئی اس کا احسان نہیں یہ بیوٹی نہیں اس کا ایٹیجوڈ ہونا جائے لایر میں اس کی ورک ایٹیجوڈ کی جو ایٹیجوڈ ہے اور یہ ایٹیجوڈ آپ کا پروفیشن بناتا ہے اور آپ کو ایٹیجوڈ ہونا پڑے اگر نہیں ہے تو اس کے کنسیپنسز پہلے میں نے آپ سے شیئر کیا کہ اگر کوئی بھی پروون پرسیپل آپ لیگل ایٹیجوڈ ہیں ان کو اگر ہم ڈیریل کریں ان سے ڈینای کریں تو اسے کنسیپنسز بھی آن خود فیس کریں تو اس لیے جو یہ ڈیوٹی جنرل ہے یہ بھی ہم ان کی ذمہ داری پوری کریں یہ بھی ون سکسی ایٹ سے ریکل لے ون سیونٹی فائیو تک ہیں کہ یہ سارے ہمارے پاکی یہ ڈیوٹی کی کوٹ پہ میں کچھ چیزیں آپ سے شیئر کروں گا پہلی بات تو یہ ہے کہ ایویوکیٹ کی جو ذمہ داری ہے وہ اس کو ایٹی چیونڈ وائی اس میں یہ سیکشن ون فیفٹی نائن ہے اور یہ آپ پڑھیں گے تو ہم یہ کہیں باہر سے نہیں لے کے آرہے یہ ہمیں پڑھ چاہیے پروفیشنل کینن آف ایتھکس کینن آف پروفیشن یہ چیپٹر ہم سب کو پڑھ چاہیے یہ ڈیسائیڈ ہے کہ اگر لائیر کوٹ کے لیے رسپیکٹ نہیں ہے کوٹ کو رسپیکٹ نہیں دیتا یہ ایک علیہ دی ایشو ہے کیا کرتی چونکہ وہ ان کا دمین ہے وہ ان کے ایتھکس ہیں ان کے ایتھکس ان کا اپنا دیپارٹمنٹ سمجھائے گا ہمارے ایتھکس کی ہماری دیمہ داری ہے فرد کر لیں چونکہ ہومن بیٹھے ہوتے ہیں اگر آپ کے گیسر ٹھیک نہیں ہے آپ باڈی لینگویج ٹھیک نہیں ہے آپ ویس زیادہ ہورش کرتے ہیں آپ لولی ایسی بات کرتے ہیں جس آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بریدر جو بھائی پڑا ہے وہ بھی ایراث ہو رہی ہے سر پہ اٹھایا ہوا ہے چیخ چلانا ہے یہ باتیں کرنی ہیں عدالت کے ساتھ لڑنا ہے جیسے ڈاکٹر کے ساتھ پیشت جگڑا شکر اپنی ٹریٹمنٹ کینسر اور بریدر سٹرنک اور کسی بھی بڑی بیماری سے بڑا یہ اگر رویہ کا پرابلم ہے تو یہ اس سے بھی بڑا برا ہے وہ اس کی ریزر یہ کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کو بریدر سٹرنک ہے کسی کو کینسر ہے تو وہ دائیگنوز ہو جائے اس کی ٹریٹمنٹ ہوگی اس کی ٹریٹمنٹ کیسے نہیں کر یہ سیلف امپلومنٹ ہے سیلف انیلیسز ہے یہ ہم نے خود کا خود کرنا ہے اگر ہم نہیں کریں گے تو ہمیں کوئی ٹھیک نہیں کر سکتے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے مشکل کام اگر میرا کوئی بھائی بیٹھا ہے اور میں کہ آپ نے کل جو آرگومنٹ کیے تھے عدالت میں تو اس میں بدتویزی کا نسل تو وہ مجھے کبھی نہیں مارک کرے اس کی لیزن یہ ہے کہ وہ ہمارے سوسائیٹی میں پوزیٹی یا نیگیٹی دونوں کو برداست کرنے کا حوصلہ بھی ہے اس لیے جب تک ہم اپنے آپ کو امپروو کلائنٹ آتے ہمیں کلائنٹ کو بتانا چاہیے یہ ہماری درمہ داری ہے کہ آپ نے جانا ہے رائی سائیٹ پر کھڑا ہونا ہے یا آپ نے لیٹ پر کھڑا ہونا ہے آپ نے مبائل بانگ کر جانا ہے تو کلائنٹ کے ایسی صورت حال پیدا ہو جاتی ہے چونکہ ان کا تجربہ نہیں ہوتا پہلے دفعہ آتے ہیں تو وہاں پہ کنفیوز بھی ہوتے ہیں وہاں پہ ان کے ساتھ بتویزی بھی ہو جاتی ہے یہ بھی ہمارے درمہ داری ہے وہاں پہ گفتگو ادھر ادھر بیٹھ کے عدالتوں میں جو کرنی ہیں وہ بھی ہمیں بیٹھ کرنی چاہیے چونکہ وہاں پہ رسپیکٹول ہونے کے لئے یہ اگر یہاں سے ہمارے سینئر ہیں جن کے نام کہیں لیے جا سکتے اگر عدالتیں یہاں یا باہر جا کے نام لیتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے نام ان کے اچھن روئیوں کی وجہ سکتے آپ کا ایٹی چود ہے وہ آپ کے لیٹی چود عام آدمی کے جو روئی ہیں وہ بھی اس کو سوسائٹی میں گھر میں ریلیسننگ میں یہ عام پرورب ہے کہ اگر ایک بار اچھی ہے تو یہاں سے اچھے بگلان کریں گے اسی طرح ایک محلے میں زیادہ لوگ اچھی ہیں جن میں اچھائیوں کی تعداد زیادہ ہے تو وہ ترقی کرے ایک معاشرے میں اگر سوسائٹی میں لوگوں کی تعداد یہ غلطیا بھی ہونے لیے فارٹ بھی ہونے ہیومن ہے سب کچھ ہونا ہے لیکن اچھائیوں کی تعداد اچھی ہے تو وہ معاشرے بھی اوپر جائے گا اور اسی طرح اگر ملک میں آپ کے لوگوں کی تعداد زیادہ لوگوں چیزیں نہیں کریں تو پھر کیا ہوگا یہ کمپیٹنس ٹرسٹ وردی کلٹیس یہ سارے چیزیں ہمارے اسے میں ہیں یہ بکلا کے خاتے میں ہیں اور بکلا نہیں کریں گے تو کسی صورت میں یہ پروفیشن جو ہے وہ آگے اس طرح نہیں بڑھے گا لیکن اس کی آگے اکاؤنٹی بھی کہ اگر لائر مس کنڈکٹ کے مرتقب ہوتے ہیں تو پہل لسٹ بار اگر کوئی بات تمیز نہیں کرتا ہے تو اکاؤنٹی بلان کے اس طرح جس کی اکاؤنٹی بلان پہ ایک کس لیول کا زور نہیں ہے تو وہاں سے آپ کے رلول سے وہ ختم ہو جائیں پھر پجاب بار ختم کر دے گی آپ کی ممبر سے بھی ختم کر سکتی ہے لیکن اس میں کتنی ہیں کتنے مس کنڈکٹ ہیں مس کنڈکٹ کس میں کچھ اتھارٹلیز آپ سے شیئر کرتا جاؤ ہوں کیونکہ ساری بات بیکل جو ہمیں لا سے ہی بیتر لیتی ہے یہ تین چار کیس ہیں بات درست ہو لیکن ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ یہ دس یعنی سنی آتے ہو اور کیوں ہو کیسے ہو یہ ایک دو تو اس میں انہوں نے یہی سیکشن جو آپ سے میں نے شیئر کی ہے سب کا حوالے دیتے ہوئے ہمارے سینئر ہرموکیٹ زفر علی صاحب کے بارے میں انہوں نے ان کا ایک سال کے لیسانس کی اور اس میں ساری چیزیں انہوں ڈسکس کی تھی دیوٹی ٹوورڈ کورٹ کی تھی دیوٹی ٹوورڈ کلائنٹ کی تھی دیوٹی ٹوورڈ برادر لائر کی تھی دیوٹی ٹوورڈ کورٹ کی اور یہ سارے کرتے ہوئے دو اسے تھے ایک کنٹیمٹ آف کورٹ آڈینس دو آر تیم اور ایک لیگل کرکٹیشنر بار کانسل ہیں ان دونوں ہائی کورٹ بھی دو آزار سولہ سکی ہے اور اس میں بھی ہونے نہیں اوڈ کیا کہ سیکشن فارٹی ون فیفٹی فائی فیفٹی فور آف لیگل پرکٹیشنر بار کانسل ایکٹ اور تین چار چھ سات آف نو گیارہ آف اس کا کنٹیمٹ آف کورٹ آڈینس اور اس میں یہ تھا کہ اینڈ پہ عدالت نے یہ اوڈ کیا کہ رام کیا کیا ہے جوڈیشل کنٹیمٹ ہے کریمیل کنٹیمٹ ہے سی کٹیگری سی کنٹیمٹ ہے ان کنٹیمٹ کو سب کو ڈیسائیڈ کرتے ہوئی دو آزار سولہ پی ایل سن سکس وان ایٹ ہے اور اینڈ پہ عدالت نے محمد عبادر صاحب ہیں سادی عسین بھٹی صاحب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ بڑا زبردست خیصلہ ہے ہماری اکورٹیبیلٹی کے بارے میں لیکن انہوں نے اینڈ پہ بلکل فارگف کر دیا اور کنڈیشنل اپارو جی کو ختم کر دیا لیکن یہ کمپلیٹ تھی کپرڈ ویڈ دس کہ دس وکلان بیان اور یہ صلی اللہ فیصلہ ہے اور پھر بعد میں یہ ختم ہو گیا اور اسی طرح یہ دو ازار چھے ایمیڈ یہ ہماری یہ بھی صلی اللہ بار کا فیصلہ ہے اس میں بھی چھے سات چیز سیوان ہیں تو انہوں نے سارے گراس پروفیسٹر باقی بسکر یہ پیل ون مند سیوان نائن ہے تو انہوں نے یہی کیا کہ اینڈ پہ عدالت نے مگنمیٹی دی دکھاتے ہوئے فارگر کر دیا کسی کو کوئی شزا نہیں لیکن ہماری بار کانسلوں نے جن کے لیسانس پینسل کی وہ پھر چونکہ جو اپنی بکلا کے ساتھ مسکرنڈکٹ ہے اس کی رویہ کے مطابق پھر لیسانس بھی گنسل ہوئے یہ کرتے ہیں اگلا جو ہے پھر اس کے بعد یہ ڈیسائیڈ کرے گے کس پر ہوئے آپ کی پیشنٹ سے گئے کسی کریہ ڈیسانس ڈیسانس ڈیسانس